بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو میرے بھائیو اور میری بہنوں آج کا یہ جو وظیفہ ہے میری ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ دودھ کی کمی کی شکار ہیں وہ اپنے بچے کو دودھ پیلانا چاہتی ہیں پر کسی نہ کسی وجہ سے دودھ میں کمی ہو گئی ہے یا دودھ آنا بند ہو جاتا ہے یا اکڑپن آ جاتا ہے یہ کسی بھی قسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی روحانی یا کوئی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ قرآن پاک کے چھوٹی سی صورت کا عمل ہے روحانی عمل ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دودھ کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بچہ جی بڑھ کے دودھ پیے گا اور دودھ کی کمی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی بچہ جو ہے وہ خوب سیر ہو کے دودھ پیے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہتر آسان سا طریقہ ہے اگر آپ خود کر لیں پڑھی لکھی ہیں قرآن پاک پر نہ جانتی ہیں ویسے ہر انسان کو ہر مسلمان مرد عورت کو قرآن پاک آنا چاہیے پر کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپ نے قرآن پاک کو نہیں سیکھا تو کوئی اور جانتا ہے سیکھا ہوا ہے تو یہ خود وہ بھی آپ کو عمل کر کے دیے سکتا ہے لیکن اگر آپ خود یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک کی سور قدر آپ سمات فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی تیسویں پارے کی یہ سورت ہے سور قدر آپ نے یارہ مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے اور سارا دن وہی پانی پینا ہے آپ یہ عمل تین سے چار دن کریں انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی سے آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا اللہ کے حکم سے پستانوں میں اتنا دودھ آ جائے گا کہ بچہ بیٹ بڑھ کر دودھ پیے گا اور جو پستانوں میں مسئلہ ہویا کسی بھی قسم کا وہ بھی ختم ہو جائے گا نہائیت فائدہ مند اور مفید عمل آپ کو بتایا ہے خود بھی عمل کریں اور اگر اس مسئلے کا شکار دوسری خواتین بھی ہیں تو آپ براہ مہربانی ان کو بھی بتائیں بے حد مجرب اور آسان عمل ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے چھے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمے میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ